موسیقی شہروں میں پروٹسٹ کر رہے لوگوں پر گولی چلانے کی وجہ سے ایک سو انہتر لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے صرف سیٹرڈے کو ہی ایک سو چالیس سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے ایک اندازے کے مطابق فوجی تختہ پرٹ کے بعد اب تک فوج کے ذریعے پانچ سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں انٹرنیشنل سطح پر میامار کی فوجی حکومت کی سخت مضمت ہو رہی ہے لیکن وہاں کے فوجی سربراہ من آنگ لینگ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے یہ بھی خبر ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے میامار کی فوج کے ذریعے عام شہریوں کو مارے جانے کے خلاف کچھ پابندیاں لگا دی ہیں لیکن ساتھی خبر ہے کہ ستائیس مارچ کو میامار کی راجدانی میں فوجی پریڈ میں بھارت سمیت آٹھ ملک شامل رہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بر تک پہنچ سکیں آج میں ہمار ناؤ نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ ملک بھر کے پچاس شہروں میں فوج دے کے آخر میں یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کو مارے گئے ہیں یہ ایک فروری کے تختہ پلٹ کے بعد ہونے والی سب سے خطرناک گولی باری تھی رویٹرز نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ اس واقعے کے بعد فوجی گولی باری میں تختہ پلٹ سے اب تک مرنے والوں کی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہو چکی ہے میہمار نیوز کا کہنا ہے کہ پندرہ مرنے والے لوگوں کی ابھی تک پہچان نہیں ہو سکی ہے دو دنوں میں مرنے والوں میں کم سے کم چودہ بچے ہیں مرنے والوں میں ایک بچاؤ دل کے ساتھ کام کرنے والی بیس برس کی نرس ایک فوٹبالر ایک ڈاکٹر ایک آرکیٹیکٹ ایک مہیلہ رائٹ ایکٹیویس ایک بینک کرمچاری سڑک کے کنارے برمی سنیکس بیچنے والا ہرتال پر گیا ہوا ایک پولیس کرمی اور ٹورسٹ گائیڈ بھی شامل ہیں مرنے والی نرس تھنجار ہن کو فوجیوں کی گولے باری سے زخمی ایک اور انسان کی مدد کرتے ہوئے موئی نوہ شہر میں سر میں گولی مار دی گئی ہونٹیج میں اس نرس کو مونیوہ میں پروٹیسٹ کرنے والوں کی بھیڑ کے سامنے تقریر کرتے دیکھا گیا تھا جس میں اس نے سرکاری نوکری کرنے والوں کو سوین اوگیا اندولن یعنی سی ڈی ایم یعنی سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ میں شامل ہونے کی اپیل کی تھی ویڈیو میں اس نے کہا تھا کہ ملک کے نوجوان تختہ پلٹ کے نیتا من آنگ لینگ کی حکومت کے تحت دمنکاری ایڈوکیشن پالیسی کو مجبوراً قبول نہیں کرنا چاہت انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی بتایا تھا کہ پچھلے سال کے الیکشن میں انہوں نے پہلی بار کیسے ووٹ ڈالا جس کے بارے میں فوج نے غلط طریقے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آنگ سانسوکی کی نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی کے لیے بڑے پیمانے پر گڑ بڑی کی گئی ہے میامار ناؤ نے کئی مرنے والوں کی اسی طرح سے ڈیٹیل بتائی ہے ساتھی خبر ہے کہ میامار کی فوج نے سیٹرڈے کو ملک کی راجدانی نیا پتاؤ میں سالانہ فوجی پریڈ کی لیکن ساتھی فوجی تختہ پلٹ کے خلاف آندولن کرنے والوں کو کچلنے کے لیے سینہ نے درجن اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا آندولن کو دبانے کے لیے یہ میامار میں سینہ کی اب تک کی سب سے بڑی کارروائی بتائی جا رہی ہے اسی بیچ انٹرنیشنل نیوز ایجنسیوں کے حوالے سے الجزیرہ نے آج ہی ریپورٹ دی ہے کہ میامار میں تین ہتیار بند مخالف گروپس نے دھمکی دی ہے کہ اگر فوج نے تختہ پلٹ مخالف پروٹیسٹ کرنے والوں کو مارنا بند نہیں کیا تو وہ جوابی جنگ لڑیں گے آج ٹیوزڈے کو ایک ساجہ بیان میں ٹانگ نیشنل لیبریشن آرمی میامار نیشنلیٹیز ڈیموکریٹک الائنس آرمی اور اراکان آرمی نے کہا ہے کہ اگر فوج لوگوں کو مارتی رہی تو ہم پروٹیسٹ کرنے والوں کی مدد کریں گے اور واپس لڑیں گے یہ دھمکی ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ ایک نگرانی گروپ اسسٹنس اسوسییشن فور پلٹیکل پریزنرز نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک فروری کو حکومت ہتیانے کے بعد سے کم سے کم پانچ سو دس لوگوں کو مار دیا ہے سیٹرڈے کو ہوئے پروٹیسٹ میں سب سے زیادہ مارے گئے لوگوں کی تعداد بڑھ کر ایک سو اکتالیس ہو گئی ہے ان ہتیار بند گروپس نے فوج سے اپیل کی ہے کہ وہ تختہ پلٹ کے مخالفوں کے ساتھ بات چیت کریں اور سیاسی طریقے سے کرائیسس کو حل کریں عراقان آرمی کے سپوکس پرسن تھو کھا نے اپنے ایک ویڈیو میسیج میں کہا ہے کہ بے گناہ شہریوں کا اس طرح بے دردی سے قتل قبول نہیں کیا جا سکتا انٹرنیشنل فیڈریشن فور یومن رائٹس ایف آئی ڈی ایچ کے ڈی بی اسٹو تھرڈ نے اے ایف بی کو بتایا کہ اگر اس طرح کے ہتیار بند گروپس فوج کے خلاف ہتیار اٹھاتے ہیں تو حالات سیویل وار کی طرف بڑھ سکتے ہیں اسی بیچ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے سنڈے کو میامار میں تختہ پلٹ مخالف پروٹیسٹرز کے خلاف خون ریزی کو بالکل اپمان جانک بتاتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے کم سے کم سات بچوں سمیت سو سے زیادہ لوگوں کو مار ڈالا ہے اب سے پہلے امریکہ نے میامار سے کاروبار بند کرنے اور کئی طرح کی پابندیوں کا بھی اعلان کیا تھا بائیڈن نے میامار میں لوگوں کے مارے جانے کو خطرناک روجہان بتایا ہے اسی بیچ آج ہی رویٹرز نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ وہاں فوج کا تختہ پلٹ کے خلاف آج سے ملک بھر میں گاربیج سٹرائک یعنی سڑکوں پر کچھلا اکٹھا کرنے کی سٹرائک شروع کر دی ہے یہ سرکار کے خلاف سیویل ڈس اوبیڈینس مومنٹ کا حصہ بتایا گیا ہے اس کے تحت شہر کے بڑے چورہوں پر خاص طور سے کچھلا اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کے بعد راجدانی اور دوسرے شہروں میں کچھلے سے گندگی پھیلنے شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر کیے گئے اعلان میں کہا گیا ہے کہ یہ فوجی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے اس میں سبھی حصہ لے سکتے ہیں سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصویروں میں کورے کے بڑے بڑے دھیر سڑکوں کے بیچ نظر آ رہے ہیں میامار کی فوج کے ذریعے عام لوگوں کے قتل کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر اس کی مضمت کی جا رہی ہے ویدیشوں میں میامار کے کئی ڈپلومیٹک مشنوں نے بیان جاری کیے ہیں جس میں بچوں سمیت سیٹرڈے کو شہریوں کے قتل کا ذکر کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ میامار میں فوجی تختہ پلٹ کے باوجود اب بھی میامار کے ویدیشوں میں دوتاواسوں میں آنسان سوکی کی حکومت کے نمائندے باقی ہیں اب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز میں میامار کے نمائندے نے فوجی تختہ پلٹ کے خلاف بیان دیا تھا میامار کے بارے میں یورپیہ یونین کے ڈیلیگیشن نے ٹویٹ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چھہتر ماں میامار آرمیڈے کا دن ٹیرر اور بیزتی کا دن مانا جائے گا بچوں سمیت نہتے شہریوں کا قتل انشت کالین کام ہے امریکی ایمبیسیڈر تھومس واجدہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نہتے شہریوں کا قتل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیشےور فوجی یا پولیس فورس کا ایکشن نہیں ہو سکتا میامار کے لوگ فوجی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ صاف صاف بول رہے ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک فروری کو فوجی کنٹرول والے ٹیلیویزن پر دکھائی گئی ایک ویڈیو تقریر میں کہا گیا تھا کہ حکومت کو فوج کے کمانڈر انچیف سینئر جنرل من آنگ لینگ کو سوپ دیا گیا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ امرجنسی ایک سال تک لاغو رہے گی نیشنل ڈیموکریٹک یونین پارٹی نے بتایا تھا کہ فوج نے ملک کی لیڈر آنگ سانسوکی سمیت روننگ پارٹی کے کئی دوسرے سینئر میمبرز کو صبح صویرے گرفتار کر لیا ہے اسی دن میامار ٹائمز اخبار نے بتایا تھا کہ ایک فروری کی صبح نیشنل ملٹری اینڈ سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی جس کے بعد کمانڈر انچیف من آنگ لینگ نے بتایا کہ فوج نے آج ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آٹھ نومبر کو ہوئے الیکشن میں ہوئی گربڑی کے بہت جلد ثبوت سامنے لائے جائیں گے اور گناہگاروں کو سزا دی جائے گی میامار ٹائمز نے رپورٹ دی تھی کہ ملک کی فوج دو بارہ الیکشن کرائے گی اور جیتنے والی پارٹی کو حکومت سوپ دے گی یہ سب ملک کے دوہزار آٹھ میں بنے کانسٹیچوشن میں ایورجنسی قانون کے مطابق ہوگا فروری کے شروع میں میامار میں فوجی تختہ پلٹ کے بعد یونائٹیڈ نیشنز نے کہا تھا کہ میامار میں فوجی بغاوت سے پیدا ہوئے حالات وہاں پر رہنے والے مانورٹی کمیونٹی کے روہنگیاں مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں یونائٹیڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیریس کے سپوکس پرسن اسٹیفن ڈوجرک نے کہا تھا کہ حالیہ تبدیلیوں سے بنگلہ دیش سے روہنگیاں مسلمانوں کی اپنے ملک واپسی پر نیگٹیو اثر پڑ سکتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جانکاری کے مطابق اس وقت میامار کے عراقان صوبے میں کم سے کم چھے لاکھ روہنگیاں مسلمان موجود ہیں ان کے مطابق وہ آزادی کے ساتھ آ جا نہیں سکتے دوہزار سترہ میں میامار کی فوج نے ہی روہنگیاں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جس کے بعد چھے سے سات لاکھ روہنگیاں مسلمان بنگلہ دیش کے لیے فرار ہو گئے تھے اس وقت ان کی بنگلہ دیش میں تعداد گیارہ سے تیرہ لاکھ بتائی جاتی ہے پچھلے پانچ برسوں کے دوران میامار کی حکمرہ پارٹی نے میامار میں رہنے والے روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف کئی غیر انسانی کارروائیاں کی تھی جس سے ان کا جینا دو بھر ہو گیا تھا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میامار میں انیس سو باسٹھ میں فوجی تانہ شاہی کی پہلی بار شروعات ہوئی جب جنرل نے ون نے تختہ پلٹ کرتے ہوئے سبھی کانسٹیچوشنل ارگنائزیشنز کو ختم کر کے فوجی سرکار قائم کی جو دوہزار دس تک چلی پر یہ فوجی حکومت کا خاتمہ نہیں تھا مہا دوہزار دس میں ڈیموکریسی کے قائم ہونے کے بعد سے ہمیشہ ہی پولیٹیکل لیڈرشپ اور فوجی سربراہ کے بیچ اختلاف رہے ہیں جن کا حل نکلنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے اس کی کہانی دوہزار آٹھ میں ہی لکھی جا چکی تھی جب میامار کی فوجی سرکار نے دنیا کے دباؤ میں آ کر ڈیموکریسی قائم کرنے کا پہلا قدم اٹھایا میامار میں نئے کانسٹیچوشن کے لیے جنمت سنگ رہے یعنی ریفرینڈم کرایا گیا اس میں بڑے پیمانے پر گڑھ بڑی کی گئی میامار میں ڈیموکریٹک آوازوں کو دبانے کا سلسلہ سب سے پہلے انیس سو نبے میں پارلیمنٹ الیکشن کے دوران شروع ہوا جب نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی جو کہ آنسان سوکی کی پارٹی ہے کو چار سو بانوے میں سے تین سو بانوے سیٹیں جیتنے کے بعد بھی سرکار بنانے کی اجازت نہیں ملی ان کے پارٹی کے زیادہ تر لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا تھا یا گھر میں نظر بند کر دیا گیا دوہزار دس میں الیکشن کرانے کی بات آئی تو ان کی پارٹی کے زیادہ تر لیڈرز سمیت آنسان سوکی پر چناؤ لڑنے پر روک لگا دی گئی ریفرینڈم کی طرح اس الیکشن کی بھی دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر نکتہ چینی کی گئی یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن جنرل سیکریٹری بانکی مون نے خود ان الیکشن کی نشپکشتہ کے بارے میں چنتہ جتاتے ہوئے ایک بیان جاری کیا تھا اس لیے دوہزار پندرہ میں جب میامار نے دوسرے بڑے عام الیکشن کیے تو اس میں آنسان سوکی کی پارٹی نے بھی حصہ لیا اور ایک بہت بڑے فرق کے ساتھ جیت حاصل کی انہوں نے اس حقیقت کے باوجود کہ انہیں خود الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا تھا ملک میں سرکار بنائی دوہزار پندرہ سے دوہزار بیس تک کی پانچ سال کی مدت میں ڈیموکرٹک حکومت رہی اسی دوران دوہزار سترہ میں روہنگیہ مسلمانوں کو وہاں کی فوج نے قتل عام کر کے ملک سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اس وقت لاکھوں روہنگیہ مسلمان بہت سے ملکوں میں ہیں جن میں سے گیارہ سے تیرہ لاکھ ریفیوجیز بنگلہ دیش میں رہنے پر مجبور ہیں نومبر دوہزار بیس کے الیکشن کے فوراں بعد جب آنگ سانسوکی کی پارٹی ایک بار پھر میجورٹی کے ساتھ چنی گئی تو ملٹری نے الیکشن کے صاف سترے ہونے کے بارے میں اپنی آواز اٹھانی شروع کر دی اور دھاندلی کی شکایت کی اس الیکشن میں آنگ سانسوکی کی پارٹی نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی نے تیراسی فیصد سیٹیں جیتیں اور ایک بار پھر بہت بڑی میجورٹی حاصل کی اس کے بعد ایک فروری کو جب نئی حکومت کو شپت لینا تھا اسی دن فوج نے تختہ پلٹ کر اپنی حکومت قائم کر لی بھارت اور میامار دونوں پڑوسی ملکوں کے تعلقات بہت پرانے ہیں انیس سو سنتیس تک برما بھی بھارت کا حصہ تھا جو برٹیش راج کے تحت تھا برما کے زیادہ تر لوگ بہت ہیں اور اس وجہ سے بھی بھارت کا کلچرل تعلق گہ رہا ہے پڑوسی دیش ہونے کی وجہ سے بھارت کے لیے برما کی کاروباری سیاسی اور اسٹریٹیجک اہمیت بھی ہے میامار میں ہی بھارت کی آزادی کی پہلی لڑائی کے لیڈر باہدرشاہ زفر کو قید میں رکھا گیا اور وہیں انہیں دفنایا گیا برسوں بعد بال گنگ ادھر تلک کو اسی برما کی مانڈلے جیل میں قید رکھا گیا رنگون اور مانڈلے کی جیلیں انگنت بھارت کی آزادی کے متوالوں کی قربانی کی گواں ہیں اب دیکھنا ہے کہ میامار میں فوجی حکومت کب تک جاری رہتی ہے عام طور پر جس ملک میں بھی فوج حکومت میں آتی ہے وہ جلد واپس نہیں جاتی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنواز شکریہ جے بھارت جے ہن میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں